سیزن اینڈ ہو رہا ہے اور ہم لوگ نے اپنے فیورٹ فوٹ کو کس طرح سے فور نیکس سکس ٹو ایٹ منٹس کیسے پریزرف کر کے رکھنا ہے اس کے لئے سیلیکشن بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو مینگو لینا ہے وہ ہارڈ مینگو ہو سوفٹ نہ ہو اس کو آپ نے اچھی طرح سے واش کرنا ہے اور کوشش کریں جس دن آپ لوگ خریدیں اسی دن آپ لوگ اس کو پریزرف کر لیں تاکہ یہ فریش رہے پھر آپ نے اس کو پیل کرنا ہے اور اس کے کیوبز میں اس کو کٹ کر لینا ہے یا اگر آپ لوگ کو سلائسز میں ایزی لگتا تو آپ سلائسز میں کٹ کر لیں اور آپ کو میں ابھی ایک ایسی ٹپ دوں گی جس سے آپ کا مینگو جو ہے وہ پورا سال یا نیکسٹ فیو منٹس بلکل فریش رہے گا نہ اس کا کلر چینج ہوگا اور نہ اس کا تیسٹ چینج ہوگا آپ کو بتا ہے مینگو سب کا فیورٹ ہوتا ہے سپیشلی بچوں کا اور وہ لوگ دودھ نہ بھی پیئے تو مینگو ملکشیک بہت انجوائے کرتے ہیں اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ اینڈ آف سیزن میں میں کچھ تھوڑا بہت جتنا ایزی لی کر سکوں اتنا مینگو پریزرف کر کے رکھ دیتی ہوں اب ہم لوگ اس میں شوگر ایڈ کریں گے جتنے مینگوز آپ لوگ لیں گے اس کے اقارڈنگ لی آپ لوگ شوگر ایڈ کریں گے یعنی اگر آپ فائیو مینگوز لے رہے ہیں تو فائیو سپونز شوگر ایڈ کریں اور اس کو بلکل ہلکے سے ہاتھ سے اس طرح سے صرف مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ زیپ لوگ بیک لینا ہے اور اس میں اس کو پور کر دینا ہے کوشش کریں کہ زیپ لوگ بیک یوں ہے اس کا سائز چھوٹا ہو اتنا جتنی کانٹی آپ کو ضرورت ہے آپ صرف اتنی کانٹی ہی بہر نکالیں کیونکہ بار بار آپ لوگ دی فروج کریں گے پھر دی فروج کریں گے پھر پھر فریزر میں رکھیں گے تو اس سے اس کا ٹیسٹ یا اس کا کلر خراب ہو سکتا ہے جبکہ اکثر مینگو براؤن ہو جاتے ہیں بیسے شوگر ایک ایسی پریزرویٹیو ہے کہ اس سے نہ اس کا کلر چینج ہوتا ہے اور نہ اس کا ٹیسٹ اب باقی جو مینگوز تھے اس کو میں پیوری کی فارم میں سیف کر رہی ہوں کیونکہ کچھ ڈیزرٹ میں آپ لوگ کو انشاءاللہ فیچر میں بنانا سکھاؤں گی جس میں پیوری یوز ہوتی ہے تو پیوری کو بھی ہم لوگ اس طرح سے زیپ لک پیج میں پور کر کے رکھ دیں گے آپ سب نے کوشش کرنی ہے جس کو اچھا لگے کہ اس طرح سے ہم بھی پریزرو کر کے رکھیں ضرور آپ لوگ نے میری اس ٹپ کو یوز کرنا ہے شوگر والی ٹپ کو اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے اور پورا سال مینگو انجوائے کریں ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کریں